ہیلو ایوری ون ام ڈاکٹر نوید الہسن سید اینڈا ٹاپک آف ٹوڈیز لیکچر ایز اسلامی کنسیپٹ آف سٹیٹ یعنی ریاست کا اسلامی تصور اسلام ایک مکمل نظام ہے جو انسانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی، خاندانی، ذاتی اور مذہبی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے یہ میز مذہب نہیں ایک بھرپور دین ہے ایک نظام جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے تمام پہلوں کا احاطہ کرتا ہے اسلامی معاشرہ کی قدروں کا تائین بھی کرتا ہے اور سیاسی نظام کے خد و خال بھی پوری طرح واضح کرتا ہے ریاست کا اسلام میں بڑا ہی واضح تصور پایا جاتا ہے انگریزی لفظ سٹیٹ کے لیے ریاست کا ترجمہ بہت ہی موزوم ہے اسلامی ریاست کی تعریف شاہ علی اللہ نے ان الفاظ میں کی ہے اہل مدینہ ایسے افراد کا گروہ ہے جو ایک مخصوص علاقے میں رہتے ہیں ان کی اپنی حکومت ہو اور وہ اپنے علاقے میں بیرونی دباؤ سے پوری طرح آزاد ہو شاہ علی اللہ کی بیان کردہ ریاست کی تعریف مکمل ہے اور اس تعریف کے مطابق ریاست کے چار اناسر آبادی علاقہ حکومت اور اقتدار اعلیٰ ہے شاہ علی اللہ اور ڈاکٹر گارنر کی تعریفیں بڑی حد تک ملتی جلتی ہیں تاہم ان چار اناسر کی تشریح اسلامی نکتہ نظر سے کافی مختلف کی جاتی ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں افراد آبادی پہلا انصر ہے اور ظاہر ہے کہ افراد کے بغیر ریاست کا وجود ممکن ہی نہیں ریاست قائم ہی افراد کے لیے ہوتی ہے اسلامی ریاست کے باشندوں کی دو اقسام ہیں مسلم باشندے اور غیر مسلم باشندے غیر مسلموں کو زمی کہا جاتا ہے اور ان کا مقام اسلامی ریاست اور معاشرے میں مختلف ہوتا ہے وہ جزیہ دیتے ہیں اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا اسلامی ریاست کے حاکم کا فرض ہوتا ہے مسلمان باشندے زکاة دیتے ہیں غیر مسلم سربراہ مملکت نہیں بن سکتا اور نہیں اہم پالیسی ساز اداروں کی رکنیت اسے حاصل ہوتی ہے افراد کی آبادی کے حوالے سے کوئی واضح اصول نہیں اپنایا گیا لوگوں کی بہبود کو ریاست بد نظر رکھتی ہے ان کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست کا فرض ہے باشندہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہر ایک کی زندگی ریاست کے پاس مقدس امانت ہے قانون کی نظر میں کوئی امتیاز نہیں بڑھتا جاتا اسلامی ریاست کے لیے علاقہ ہونا لازمی قرار پایا علاقہ کے بغیر ریاست کا تصور پورا نہیں ہوتا اسلامی ریاست میں وسیع سے وسیع تر علاقے کی شمولیت کو پسند کیا جاتا ہے اسلام ایک منصفانہ اور مکمل ترین نظام ہے ضروری ہے کہ اسے دنیا کے زیادہ سے زیادہ حصوں میں متعارف کرایا جائے یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریہ کے فروغ پر خصوصی طور پر زور دیا جاتا ہے دنیا بھر میں غیر اسلامی نظاموں کی جگہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام لائے جائے تو انصاف اور مساوات کے دروازے کھل سکتے ہیں اسلامی ریاست کے علاقے میں جتنی وسط ہوگی نظام اسلام اتنا ہی مضبوط اور موثر بنتا جائے گا حکومت وہ ادارہ ہے جو ریاست کے اندر نظم و نص چلاتا اور ضبط قائم رکھتا ہے حکومت کے تین فرائض شمار کیے جاتے ہیں قانون سازی انتظامیاں اور عدلی اسلامی نظام جمہوریت کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے یہاں اللہ تعالی کے حکمات پر عمل درامت کیا جاتا ہے اور عوام برائراز یا اپنے نمائندوں کے ذریعے قانون بناتے اور اس پر عمل درامت کرتے ہیں اسلامی ریاست میں حکومت کا ایک شعبہ مکننہ ہے جو بدلتے ہوئے حالات اور ضرورتوں کے پیش نظر قانون بناتا ہے قانون بنانے میں یہ مطلق الانان نہیں ہے یہ قرآن اور سنت اور حدیث نفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں قوانین کو ترتیب دیتا ہے ان سے متصادم کوئی دین نہیں بنایا جا سکتا انتظامیاں کے فرائض امیر المومنین ادا کرتا ہے ہم اسے صدر یا وزیراعظم بھی کہہ سکتے ہیں وہ اپنی مجلس شورا کی رائے کے ساتھ انتظامی فیصلے لیتا ہے جو اللہ تعالی کے احکامات کی پریوی کا پابند ہے وہ مختار کل نہیں اپنے افعال کے لیے واللہ تعالی اور عوام کو جواب دے ہیں اسلام میں عدالتی فرائض انجام دینے کے لیے قاضی مقرر کیے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے اصولوں سے پوری طرح بہروار ہوتے ہیں عدلیہ آزاد اور با اختیار ہوتی ہے امیر المومنین یا مجلس شورا کے دباؤ سے بے نیاز ہو کر انصاف کرتی ہے یہاں تک کہ عدلیہ کو امیر المومنین کو اپنے ہاں طلب کرنے کا اختیار ہوتا ہے اسلامی ریاست میں اقتدار اعلیٰ کا مالک خدا بزرگ و برتر ہے جو ہر شے پر قادر ہے جس کی منشاہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا امیر المومنین یا مجلس شورا کوئی اقتدار اعلیٰ حاصل نہیں ہوتا وہ پابند ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں پاکستان ایک اسلامی مملکت ہے جس کے دستور میں واضح لکھا گیا ہے کہ اقتدار اعلیٰ رب زلجلال کو حاصل ہے اور اس کا استعمال پاکستان کے عوام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک امانت سمجھتے ہوئے کرتے ہیں مقتدار اعلیٰ خود اللہ تعالیٰ ہے امیر المومنین اس کے حکم کا پوری طرح پابند ہے مغربی دنیا میں عوام یا پارلیمنٹ کو اقتدار اعلیٰ حاصل ہوتا ہے اسلام میں فرد کے اقتدار اعلیٰ کا بلکل کوئی تصور نہیں ہے تھیاکریسی کی نفی یعنی پاپائیت کی نفی اسلامی ریاست میں تھیاکریسی کی کوئی گنجائش نہیں ایک دور تھا جب یورپ کے کئی ممالک میں پادریوں کو اقتدار اعلیٰ میں اجارہ داری حاصل تھی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے اسلام میں قومی ریاست کی بھی نفی کی جاتی ہے اسلامی ریاست قومی ریاست سے بہت مختلف تصور ہے اسلامی ریاست میں کسی مخصوص نسل گروہ زبان یا کلچر سے وابستہ لوگوں کی حکومت کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا مغرب میں نسلی اور علاقائی بنیادوں پر قومی ریاستوں کے قیام کا خیال بہت پسند کیا جاتا ہے اسلام اس کا بالکل قائل نہیں اسلامی ریاست کی بنیاد عقیدہ ہے مسلمانوں کے لیے وطن کا تصور پسند نہیں کیا گیا اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست ہے جس میں امام کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست کی ذمہ داری ہے مساوات، انصاف، رواداری، جمہوریت اور معاشرتی بہبود کے تقاضے پورے کرنا اسلامی ریاست کا فرض ہے عوام کے معاشی حالات کو بہتر بنانا میار زندگی کو بلند کرنا بھوک حفلات سے چھٹکارہ دلانا اور ذرائع روزگار مہیا کرنا اور دولت کی منصفانہ تقسیم کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست فلاحی بنیادوں کو مضبوط کرتی ہے اور عوام کے دکھوں کا مدعوہ ادا کرنا اس کا بنیادی فرض ہے ٹاپک آف آور نیکس لیکچر ویل بی ویل فیر سٹیٹ اور اسلامی کنسپٹ آف ویل فیر سٹیٹ تینکیو سوہ مچ